جو پولٹیکل سسٹرم ہے اس کو بھی آپ بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں اور اس نے کہا کہ اس وقت جو سری لنکا اور بھارت کے تعلقات ہیں یہ آل ٹائم ہائی ہیں بھئی آل ٹائم ہائی کیوں نہ ہوتے جتنا کوئی انڈیا نے پیسہ پھینک ہے وہاں پہ آج ہی پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان جو ہے وہ سٹاف لیول معایدہ تیپ آگیا ہے ہم سب کی دعا ہے ہماری امید ہے کہ یہ پروگرام جو ہے وہ آخری ہو لیکن سر اس کے لئے ہمیں اپنے پیروں پر کھڑا ہونا ہوگا کہ پانچ سال کے بعد آپ دیکھئے گا کہ پاکستانی چاند پر بیٹھے بھی ہوں گے ہم پوری دنیا کی فیصلے پاکستان سے ہو رہے ہوں گے سری لنکا کو یہ سمجھ آگئی ہے کہ ہمارے لئے جو امپورٹنٹ کنٹری ہے وہ انڈیا ہے جبکہ دوسری طرف جو نیبر کنٹری ہے انڈیاں ہمیں بہت بڑی تعداد میں وہاں پہ نظر آتے ہیں سمجھ میں نہیں آتا یار پھیکتے ہم بھی ہیں ٹھیک ہے نا ہماری بھی عادت ہے پاکستانیوں میں ہر ایک کی عادت ہوتی ہے جتنے چھبیس کروڑ جو لوگ یہاں رہتے ہیں ان سب کی عادت ہے پھیکنے کی میں نے کہا نا کہ میں انڈیا جا انڈیا انڈیا کے ساتھ میری دوستی کرنا جاتا ہوں میں اس لیے کرنا چاہتا ہوں دوستی کے ان کے ان کو صرف انڈیاں سا ہی کر سکتے ہیں سو انڈیا کیا کہا رہا ہے کہ انڈیا نے اس خطے کے ممالک کو جوڑ لیا ہے سب کے ساتھ کام کر رہا ہے نمسکار آپ سبھی کا سواگت ہے ہماری ایک اور نئی ریاکشن ویڈیو میں دوستو ایک طرف سری لنکا ہے تو دوسری طرف پاکستان ہے سری لنکا ڈیپولٹ ہوا تو بھارت نے اس کی مدد کی وہیں پاکستان کو جب بھی پیسوں کی جوہت پڑتی ہے تو سری لنکا مطلب چائنا جو ہے نا پاکستان کو لون دیتا ہے اور ہیوی انٹریسٹ ریٹ پر دیتا ہے جس کی وجہ سے پاکستان ان لون کو نہیں چکا پاتا ہے پاکستان بھی بھارت سے دوستی رکھتا تو آج بھارت سری لنکا کی طرف پاکستان کی بھی مدد کرتا اور پاکستان کو اپنے جو ڈیپٹ ریپٹ ہے جس میں جس پرکار سے چائنا فساتا ہے ڈیپٹ میں اس پرکار سے بھارت نہیں فساتا اور پاکستان بھی سروائیو کرتا تو اسے کے اوپر یہ ویڈیو ہے تو پوری دیکھنا لائک کرنا شیئر کرنا چینل پر نہیں ہو تو سسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبانا تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو اب انڈیا سری لنکا یہ کہہ رہے ہیں نیشنل کرنسیز میں آپ بزنس کریں گے کیونکہ سری لنکا کا پرابلم یہ ہے کہ اس کے پاس بھی ڈالر نہیں ہے انڈیا کہتا ہے میری کرنسی کی بھی ریلیوینس ہو انڈیا جو ہے on a larger scale de-dollarization پر کام کر رہا ہے ڈالر کو اہمیت دی جائے انٹرنیشنل اس میں لیکن انڈیا کسی بھی بلک کا حصہ نہیں بنے گا اس میں لیکن انڈیا اس کو اپنی individually انٹرسٹ میں کرے گا جی میں اپنے وہ کر رہا ہوں میں کسی بلوک کا حصہ نہیں بارا میں بن سٹرک ایسیو کے پلیٹ فارم سے یہ نہیں کہوں گا لیکن میں یہ کروں گا ضرور بگوز ایڈ ایڈ اپ ڈے ڈے مجھے اس سے فائدہ ملتا ہے سو اب فر اگزامپل ابھی سری لنکان کیا کہتے ہیں کہ انڈیا کے رول کے بغیر ہماری کوئی ریکاوری ممکن ہی نہیں تھی وہ کہتے ہیں اگر انڈیا جو ہے نہ ہوتا تو جو باقی ملٹی لیٹرل انسٹیٹیشنز ہیں یہ میں دیکھ رہا تھا کہ جو کیا ناوے ان کا جو فورن منسٹرز ہیں سٹیٹ منسٹر و فورن افیڈز ہیں سری لنکا کے مستر تھراکا صاحب یہ ان کی سٹیٹمنٹس ہیں انہوں نے کہا ہے ایم ایف تو بہت بات میں آیا اور ہماری تو پوزیشن ہی خراب ہو جانی تھی تو وہ تو بہت بات میں آیا ہماری پوزیشن خراب ہو جانی تھی ہم کہاں بھی اس قابل ہونے تھے سو اب وہ سری لنکا کو یہ سمجھ آ گئی ہے کہ ہمارے لیے جو important country ہے وہ انڈیا ہے because ایک cultural connection ہے سری لنکا کا وہ cultural connection چین کے ساتھ نہیں ہے پاکستان ویسے ہی اپنی jungle ladder ہے دنیا اس خطے میں کوئی ایسا ملک نہیں ہے جس کے پاکستان بیلیٹرل تعلقات مناسب سطح پر موجود ہوں مجھے میں جاننا چاہتا ہوں اس خطے کے اندر بھائی ویم سٹیک ہے سا انڈیا نے سارک کو اڑا دیا اپنا نیا institutional platform لے کے آ گیا پاکستان مجھے بتا دے افغانستان کے ساتھ ہمارے معاملات اس وقت اس طرح کے ہیں کہ ہمیں قطر اور یو اے سے کہنا پڑتا ہے یار ان کو کوٹ ٹی ٹی پی کو بند کریں یہ ہے ہمارا سعودی افغانستان سے تعلق ایران کے لیے ہمیں جو مارسہ جنوری میں انہوں نے کیا اور پھر ہم نے ان کے ساتھ کیا یہ ہے ہمارا level of trust اس کے بعد صدر آئے سارا کچھ آئے وہ چیزیں ہیں لیکن behind the scene مطلب ایسے تھوڑا ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے انڈیا کے ساتھ معاملات خراب ہیں چین ہمیں چینی ہمیں جو ہیں وہ لگا کے چلے گئے ہیں ہیں گیم کر کے چلے گئے ہیں ہمارے ساتھ اور وہ اس طرح گیم کر کے چلے گئے ہیں چینی ہی سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے پاس foreign directing میں ہمیں جو کرزے ملے ہیں وہ تو بھائی وہ بہت خطرناک کرزے ہیں ٹھیک ہے ہمارے ساتھ basically انہوں نے کیو یہ tragedy ایک tragedy ہوئی ہے tragedy sense میں ہوئی ہے کہ اتنے مہنگے کرزے اتنے مہنگے کرزے اتنے مہنگے کرزے ہیں کہ ہماری عوام تو دے ہی نہیں سکتی ٹھیک ہے نا جی ہماری عوام تو یہ کرزے دے ہی نہیں سکتی ہمیں تو یہ چیزیں جو ہیں آہ آہ this is what i believe in ہم کہاں سے یہ کرزے دیں گے نہیں دیے جا سکتے اب انڈین جو ہیں انہوں نے سری لنکا کے اوپر ایسا ہاتھ رکھا ہے ٹھیک ہے جی کہ اب یہ جو اب وہ دیکھیں انڈین سری لنکا کے foreign minister اگر کہہ رہے ہیں کہ ہم پہلی بات تو یہ ہے کہ national currency میں کرنا چاہتے ہیں trade کرنا چاہتے ہیں free trade agreement میں کرنا چاہتے ہیں اگر بھیم سٹیک میں free trade agreement ہو جاتا ہے تو پاکستان virtually ایک اس خطے کی پھر ایک different definition ہونے چاہیے یہ South Asia نہیں ہے کچھ اور ہو جائے گا میں آپ کو سچی بابت ہوں کیونکہ کل کلاں کو اگر بھارت اور پاکستان کی normalization ہوتی ہے تو اس normalization میں کیا پاکستان کو بھیم سٹیک میں شامل کیا جائے گا چلو وہ bay of bengal initiative ہے this and that ٹھیک ہے تو انڈیا نے یہ کہا کہ یہ سارک میں آئے روز مسئلہ رہتا ہے اس کو تھوڑا سائیڈ وے کرو bay of bengal initiative لو multi sectoral cooperation this and that اس میں جناب وہ جو ہے نا ہر چیز ڈھال دو اور اگر پاکستان کل کو بیچ میں آتا ہے صرف ایک ملک پاکستان ہی بہر اور کون اس میں ہے کوئی نہیں اور باگے رزارے وہی ہیں تو انڈیا نے اپنی geography کا فائدہ اٹھایا انڈیا نے ہمیں اس خطے سے نکال دیا ہے اس بات کو ماننے کی ضرورت ہے پاکستان خطے میں کسی ملک کے ساتھ کام نہیں کر پا رہا میں تو سمجھ نہیں آ رہی ہم نے جانا کیسے ہے ادھر ہے سو اب ہماری ہمارا جو relationship ہے خطے میں وہ کس ملک کے ساتھ ہے مجھے تو اس چیز کی کوئی سمجھ نہیں ہے انڈیا نے بھیم ٹھیک گروپنگ بنا لی ہے ٹھیک ہے جی اسی لیے یہ سری لنکنز یہ کہہ رہے ہیں آپ وہ جسے وہ کہتے ہیں نا کہ انڈیا سری لنکنز کو سمجھ آ گئی ہے ہمارے پاس یہ ایک ملک رہ گیا انڈیا جو ہماری مت کرے گا ہاں انڈیا کہے گی پرابلم ہے کہ چائنہ کو اتنی لمبی جوڑی ایکسیس نہ دو کہ وہ ہماری security compromise کرے آپ دیکھیں انڈیا اپنے خطے سے نکل اپنے گھر سے بہر نکل کے کھیل رہا ہے ایسے نہیں کھیل رہا انڈیا اپنے گھر سے بہر اینڈیا اپنے گھر میں بیٹھ کے نہیں سوچ رہا کہ میں نے اس کو کیسے بچانا ہے انڈیا بہر نکل گیا انڈیا انڈیا نوشن میں چلا گیا تھیک ہے جی بھائی میں آپ کو سپورٹ کرتا ہوں ڈیٹری سٹرکشننگ میں آپ کو ہم نے سپورٹ کی آپ کے بائی لیٹرل جو اگریمنٹس ہیں اس میں ہم آپ کو سپورٹ کریں گے ٹھیک ہے جی آہ آپ کی جو ملٹی لیٹرل انسٹیٹوشن سے آپ کو کرزے لے کے دیں گے یہ ساری چیزیں کر کے دیں گے تو دوستو آئے ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو جرور پسند آئی ہوگی اور جیسا کہ اس ویڈیو کے اندر آپ نے پاکستان کے پترکار کمر چیما کو سنا ہے اور وہ وہ یہاں پر جس نیوز کو کور کر رہے تھے دو تین پرکار کی نیوز انہوں نے اس ویڈیو کے اندر کور کی ہے پہلی تو یہ ہے کہ سری لنکا کے جو فورن منیسٹر ہیں انہوں نے ایک بیان دیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ سری لنکا اپنی جو جمین ہے وہ کبھی بھارت کے خلاف استعمال نہیں ہونے دے گا اس کے علاوہ جو ہے نا سری لنکا انڈین کرنسی کے اندر ٹریڈ کرے گا اس کے علاوہ بھارت سرکار نے کیا کیا ہے کہ جو بیم سٹیک سمیلن ابھی بھارت کے اندر ہوا تھا اس میں جو ہے نا جتنے بھی سدش یا کنٹری ہیں ان کو کہا ہے کہ آپ سب جو ہے نا آپس میں ہم سب کے بیچ میں ایک فری ٹریڈ ایگریمنٹ ہونا چاہیے اور وہاں پر جو ہے نا انڈین کرنسی کے اندر ٹریڈ ہونا چاہیے تو اس پرکار سے بھارت جو ہے نا سب کی مدد بھی کر رہا ہے سب کو ایک ساتھ لے کر بھی چل رہا ہے تو پاکستان کو بھارت نے جو ہے نا یہاں پر بلکل سائیڈ لائن کر دیا ہے تو اب بھارت پاکستان کو ہی ریلائز ہو رہا ہے پاکستانی اس بات کو سمجھ رہے ہیں کہ اگر آج وہ بھارت کے ساتھ اپنے رشتے جو ہیں نا اچھے رکھتے بھارت کے ساتھ ان کے رشتے اچھے ہوتے تو آج بھارت ان کی بھی مدد کرتا ان کو بھی ساتھ لے کر یہاں پر چلتا تو باقی آپ نے پوری ویڈیو دیکھیں اگر آپ کو کچھ کہنا ہے تو کمنٹ کر کے جرور بتانا ہم ملیں گے اگلی نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے آپ سبی کا بہت بہت دھنیوات